وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَالْخَيْرُ النَّاسِرُ النَّوْعِينَ عَلَمَ اللَّهُ عَجُورَنَا وَعَجُورَكُمْ بِإِسْتَشْحَادِ امامنا جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ممنین اکرام آج 25 شوال کی تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے اسی حوالے سے آپ تمام ممنین مراجع اعظام علماء کرام اور خصوصاً وقت کے امام امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی بارگاہ آلیہ میں تحضیت اور تصلیت ارز کرتے ہیں اس کے بعد امام کی مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں ایک دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں پہلی زیارت تحضیب الاحکام میں خود امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں منظرنی گفرت لہو دنو رہو ولم یا متفقیرہ اور شاید کسی دوسرے امام کی زیارت کی فضیلت میں یہ الفاظ نہ آئے ہوں گے جو امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام کی زیارت کی فضیلت میں الفاظ آئے ہیں کہ امام کیا فرماتے ہیں توجہ کیجئے گا یہ تو ہے امام حسین علیہ الصلاة والا امیر المومنین اور دوسرے عائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ جو بھی ہماری زیارت کرے گا یا جو سید شہدہ کی زیارت کرے گا یا جو حضرت امیر المومنین کی زیارت کرے گا اس کے گناہ ماف کیا جائیں گے لیکن اس کے بعد جو یہ لفظ ہے یہ خصوصی امتیازی فضیلت ہے امام جعفر صدق علیہ السلام کی زیارت کی کہ امام خود فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کرے گا ایک تو اس کے تمام گناہ ماف کی جائیں گے اور دوسرا یہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ وہ مومن فقر کی موت نہیں مرے گا یعنی وہ جب مرے گا وہ اس وقت محتاج نہیں ہوگا فقیر نہیں ہوگا یہ روایت ہے اور اسی کے بعد فوراں دوسری روایت ہے جو امام حسن عسقری علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں منظر جعفر و عبا ہو کہ جو بھی جعفر صدق اور اس کے والد گرامیان امام محمد باکر علیہ السلام کی زیارت کرے گا لم یشتک عینہو کہ اس کو کبھی عام کی تکلیف نہیں ہوگی یہ بھی خصوصی اور امتیازی فضیلت ہے امام جعفر صدق علیہ السلام اور امام محمد باکر علیہ السلام کی زیارت کی جس میں امام حسن عسقری علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی ہمارے ان دو جدے بزرگوار کی زیارت کرے گا کہ اسے کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں ہوگی دوسرا گیا وَلَمْ يُسِبْهُ سُقْمُنْ اور اسے کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوگی وَلَمْ يَمْتْ مُبْتَلًا اور کبھی بھی وہ ایسی بیماری میں یا ایسی بری بیماری میں مبتلا ہو کر نہیں مرے گا جو بیماری عموما یعنی جو عیب شمار ہوتی ہے جیسے علمہ مجلسی نے اسی روایت کی شرح میں لکھا کہ مبتلا سے مراد یعنی وہ ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا جو بیماری لوگوں کے نزدیک یعنی حکارت کی نظر سے جس کو دیکھا جاتا ہے جو جس سے نفرت کی جاتی ہے جیسے جزام ہے برس ہے اور اندھاپن ہے اور اس طرح دوسری جو بیماریاں جو عیب شمار ہوتی ہیں یعنی جو صادق آل محمد کی زیارت کرے گا وہ نہ فقیر ہو کر مرے گا نہ کسی ایسی بیماری میں مرے گا جو بیماری لوگوں کے درمیان میں عیب شمار ہوتی ہے جو بری شمار ہوتی ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا ثواب اور عجر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ